بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے یہی دعا ہے کہ سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ ایمان بھری زندگی عطا فرمائے آمین ثم آمین آج بچوں بڑوں کی سب کی بہت ہی فیورٹ ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو آج میں بنا رہی ہوں پاپکون ہم بنائیں گے کیرمیلائزڈ اینڈ سیمپل پاپکون دونوں طرح کے پاپکون گھر پر ہائیجینک طریقے سے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہیں اور اب تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بیل کا آئیکن پرس کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو بار وقت ملے تو چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر ہم نے لے لیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب آئل اس میں ہم ڈال لیں گے ایک کپ کے قریب کارن کارن آپ کو یہ پاپکون والی جو مکئی ہے یہ آپ کو بزار سے ایزی لے آئیلیبل ہے آپ ان کو بتائیں ہم نے پاپکون بنانے ہیں وہ آپ کو یہ والی کارن دے دیں گے اس کو ہم نے گھی میں ڈال دینا ہے گھی لے لیں آئل لے لیں مکھن لے کچھ بھی لے سکتے ہیں آپ اور اتنا کو ہم نے ڈالنا ہے کہ یہ اس کا جو بیس ہے وہ گھی کے اندر چلی جائے پھر جب یہ آہستہ آہستہ ہیٹ اپ ہونا شروع ہو جائے گی کارن تو پھر پاپکون بننے کا مرحلہ شروع ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو کور کر دیں گے کیونکہ پاپکون کی آپس میں کشتی شروع ہو جائے گی اور یہ اڑڑ کے باہر نکلیں گے تو ان کو ہم اندر قید رکھنے کے لئے ڈھکان سے ان کو کور کر دیں گے لیکن ڈھکان تھوڑا سا ترچھا رکھیں گے تاکہ سٹیم جو ہے اس میں نہ بنے اور یہ دیکھیں جب پاپکون بننا بند ہو جائیں گے آواز آنا بند ہو جائے گی چولا ہم بند کر دیں گے اور مزیدار پاپکون صرف دس منٹ میں ہمارے پاس ریڈی ہو جائیں گے بلکہ دس منٹ سے بھی کم ٹائم لگتا ہے اور بہت ہی مزیدار پاپکون ہمارے پاس ریڈی ہو جاتے ہیں تو آپ چاہ دے جو انتظار میں بیٹھی تیا لائیا میڈم وہ آ چکی ہیں اپنا اور بہنہ کا حصہ لینے کے لیے کہ ماما میرا اور بہنہ کا حصہ دے دیں تو اب وہ لے کے جا رہی ہیں اور یہاں پہ جو باقی کے پاپکونز ہیں اس میں سے ہم پورشنز کر لیں گے کچھ کو ہم کیرمیلائز پاپکون بنانے کے لیے سیپریٹ کر لیں گے اور باقی جو ہیں تھوڑے سے میں سمپل بھی نکال کے رکھ رہی ہوں اور اس کے لیے الگ سے ہم کوئی بھرطن نہیں لیں گے اسی بھرطن کو ہم ساف کر لیں گے جس میں ہم نے پاپکون ریڈی کی ہیں اور حسب زائقہ حسب زائقہ اس لیے کہ آپ کتنے پاپکون لے رہے ہیں اس کے مطابق میں نے ایک یہ چھوٹا باول پاپکون کا نکالا تو اس کے لیے میں نے تین چمچ جو ہیں بھر کے وہ چینی کے اس میں ڈال دی ہیں اور اب ہم نے کیرمیل بنانی ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ بھرنا پانی ڈالے کوئی چیز ڈالے ہم اس کو ہیٹ اپ کریں گے تاکہ چینی میلٹ ہونا شروع ہو جائے اور اچھا سا کیرمیل جو ہے ریڈی ہو جائے اس طرح آپ چاہیں میری طرح جو پاپکون بنائے ہیں اس میں سے آپ کھا بھی سکتے ہیں اور اب یہ دیکھیں چینی ماشاللہ سے میلٹ ہو چکی ہے کافی حد تک تو اس کو ہم تھوڑا سا کیرمیلائز ہونے دیں گے چمچ ہم تھوڑی تھوڑا دیر بعد چلاتے رہیں گے وقفے وقفے سے اور جب چینی تمام کی تمام میلٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس میں شامل کر رہی ہوں یہاں پر تقریباً اندازن دو چمچ کے قریب مکھن شامل کر رہی ہوں آپ اپنے اندازی کے مطابق ڈال سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سا مکس کر لیں گے ساتھ ہی ساتھ اس میں میں نے تقریباً تین کھانے کے چمچ جو ہے وہ دودھ شامل کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھا سا مکس کرتے ہوئے اس کی کیرمیل ریڈی کریں گے ابھی یہ دیکھیں تھوڑا سا لکوڈی ہے جب ہم اس کو پکائیں گے تو یہ گاڑا ہونا شروع ہو جائے گا اور کیرمیل بنے گی ابھی یہ تھوڑی رننگ پوزیشن میں ہے ہم اس کو اتنا پکائیں گے کہ اس کا ایک جیسے موٹی ہوتا ہے وہ ریڈی ہو جائے تاکہ جو کیرمیل آئیزڈ پاپکون ہے وہ کرنچی کرنچی سے ہوں اگر ہم اس میں تھوڑا سا اس کو رننگ کنڈیشن میں رہنے دیں گے تو وہ لکوڈی ہو جائیں گے سیگی سیگی سے ریڈی ہوں گے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب یہ ریڈی ہو چکا ہے یہاں پر اس کی تقریباً بال بن جائے گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گرم تھا تو میں نائب سے کر رہی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جب اس کی بال ریڈی ہو جائے گی تو یہ ریڈی ہے چولہ بند کر دیں گے اور اسی برطن کے اندر میں نے پاپکون شامل کر دیا آپ چاہیں تو کیرمیل کو پاپکون کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں یا جیسے میں کہا رہی ہوں کیرمیل والے برطن میں ہی پاپکون ڈال دیئیں تاکہ اچھے سے مکس ہو جائیں کھلا برطن ہے تو مکسنگ میں آسانی ہوگی بس اس طرح سے ہم نے اس کو اس حد تک مکس کرنا ہے کہ جو کیرمیل ہے وہ اس کی کوٹنگ اچھے طریقے سے تمام پاپکون کے اوپر ہو جائے اور بڑے ہی زبردست خوشبودار اور مزیدار قسم کے ہمارے کیرمیلائز پاپکون ریڈی ہو گئے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھا ان کے اوپر کلر آیا ہے بس اب ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو تھنڈا کریں گے تھنڈا کرنے کے لیے ان کو میں برطن میں نکال لی ہوں اس کے میں ٹو پوشنز کار رہی ہوں تاکہ یہ جلدی تھنڈا ہو جائے کیونکہ یہ اتنے مزے کے بنتے ہیں کہ ویٹ تو آپ کاری نہیں سکتے کہ کب یہ تھنڈی ہو رہا ہم ان کو کھائیں اس لئے میں ان کو جو ہے ٹو پوشنز میں ڈیوائٹ کر دیتا پلیٹ میں بھی نکالے ہیں باول میں بھی نکالے ہیں تاکہ یہ جلدی سے تھنڈے ہو جائے اب آپ ان کی یہ ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں اس کی ساؤنڈ سے ہی آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ کتنے زبردست کرنچی قسم کے ہمارے کیرملائز پاپکن ریڈی ہوئے ہیں تو اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن پریس کر دیں اور یہ دیکھیں الائے آگئی ہے اپنا حصہ لینے کے لئے اس نے سارے لے لیا ہے یہاں سے وہ کہہ رہی ماما اتنے مزے کہیں سارے کیرملائز پاپکن تو میں نہیں کھانے ہیں اس لئے آپ بنائیں آپ بھی کھائیں اپنے بچوں کو کھلائیں بچے بڑے بہت شوق سے سب کھاتے ہیں اس کو تو آج کی ویڈیو کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھی گا ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ